انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو خواہم مساجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو یا ہماری خواتین اگر گھر میں باجماعت نماز ادا کرتی ہو یا مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہو باجماعت تو جب صف میں ہم کھڑے ہو تو صفوں کو ملا کر کے کھڑے ہو قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا ملانا اور درمیان کی خالی جگہ کو پر کرنا ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کا درود ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے دلیل کیا ہے اس کی مسند احمد کی روایت ہے ایسے ہی صاحب نے خزیمہ اور مستدرک حاکم کی ہے اور علماء البانی رحمہ اللہ نے الترغیب والترحیب کی تخریج میں صدیس کو صحیح قرار دیا ہے راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے کہتی ہے ان اللہ عز وجل وملائکتہو علیہم السلام يصلون علی الذین يصلون السفوف کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے علیہم السلام ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں اللہ اکبر جو صفوں کو ملاتے ہیں اس حدیث کے مفہوم کو اور زیادہ واضح طور پر اگر سمجھنا ہے تو ہم امام ابن خزیمہ کے اس قول کو لیتے ہیں جو انہوں نے اس حدیث پر باب قائم کیا وہ کہتے ہیں ذکر صلات رب وملائکتہ علیہ وسل السفوف یعنی یہ باب اس ذکر میں ہے کہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ایسے شخص پر جو صفوں کو ملاتا ہے صفوں کو ملانے سے کیا مراد ہے اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم صف کو کیسے ملاتے تھے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ہمارا کاندھا ہمارے بگل والے ساتھی کے کاندھے سے ملا ہوا ہوتا اور ہمارا قدم ہمارے بگل والے ساتھی کے قدم سے ملا ہوا ہوتا تھا یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ ہماری صف بالکل سیدھی ہو اللہ کے نبی نے صحیح احادیث میں فرشتوں کی صف کی طرح صف بندی کا حکم دیا ہے یعنی صف سیدھی ہو درمیان میں خالی جگہ نہ ہو قدم سے قدم ملے ہوئے ہو کاندھے سے کاندھے ملے ہوئے ہو اپنے بھائی سے نرمی کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہو تو ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی مغفرت اس کے طرف سے عزت اس کی طرف سے برکت ہمیں حاصل ہوگی اور ہمارے حق میں فرشتے رحمت کی دعائیں کریں گے مغفرت کی دعائیں کریں گے لہذا ناظرین ضرورت اس بات کی ہے یہ جو سنت آج ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہو چکی ہے صفوں کو ملانے کی ہم اس سنت کی پابندی کریں صفوں کو ملائیں صفوں کو برابر کریں خالی جگہ کو پر کریں اللہ کی رحمت اور فرشتوں کے درود کے حق دار ہوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ